بولیوڈ کی سب سے چرچت مووی دا کسمیر فائلز کا بباد ایک بار پھر سے چرچا میں آ گیا جس کی وجہ سے اجرائیل کی رائی دودھ کو بھات میں معافی مانگنی پڑی اجرائیل کی رائی دودھ ناور گلون کو یہ معافی ایک تتاقتت لیبرال اجرائیلی فلم میکر کی بجا سے مانگنی پڑی ہے کیونکہ اجرائیل کی اس فلم میکر نے بھات کی سب سے چرچت فلم تک کسمیر فائلز پر ایک بڑا ویان دے کر پورے بھارت کو حیران کر دیا کیونکہ اجرائیلی فلم میکر جیوری ہیڈ نوات لیپٹ کو بھارت سرکار نے انٹرنیسل فلم فیسٹیوال میں آنے کے لیے انوائٹ کیا تھا لیکن اس اجرائیلی فلم میکر نے کسمیری ہندووں کے درد کے ساتھ کھلبار کیا اور آپ کو بتا دے کہ انٹرنیسل فلم فیسٹیوال آف انڈیا کے جیوری ہیڈ نوات لیپٹ نے کسمیری ہندووں پر بنی فلم دک کسمیر فائلز کے بارے میں جو کہا اس نے اجرائیل کو بھی سرمندہ کر دیا دسل گوہ میں آئیو جی ترے پنوے انٹرنیسل فلم فیسٹیوال آف انڈیا میں دک کسمیر فائلز کی سکریننگ پر جیوری ہیڈ ندب لاپٹ نے آپتی جتائی ہے اور اس بےہودے فلم میکر نے کہا ہے کہ اس فلم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے صرف پرچار کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور اس اجرائیلی فلم میکر نے دک کسمیر فائلز کو اسلیل اور پروپوگونڈا فلم بتایا ہے شیوری ہیڈ ندب لاپٹ فلم کے ڈائریکٹر یا ایکٹرز کی پرفومنس پر سوال اٹھا سکتے تھے لیکن اس نے یہاں راجنیتی کر کے کشمیری ہندووں کے درد کا مجاگ بنا دیا اور اس سمبیندن سیل مدے پر ہی سوال کھڑے کر دیئے اور آپ کو بتا دے کہ اس فلم کے ڈائریکٹر بیبیک رنجن اگنیوتری ہے اور بیبیک اگنیوتری جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس فلم کے جریے پوری دنیا کو کسمیری پنڈیتوں کے درد کو دکھایا ہے جنہیں تین دسک پہلے اپنے ہی راجے سے بستاپت ہونا پڑا اور اپنے ہی دیش میں سرانارتھی بن کے رہنا پڑا اور حیرانی کی بات دیکھئے یہ اجرائیلی ڈائریکٹر اپنے ہی دیش میں ہولوکاشٹ کو بھول گیا جو مانو اتھیاس میں سب سے سنگٹ ہتے اور کروڑ نرسنہار تھا اس نرسنہار میں ناجی جرمنی نے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر یوروپ سے یہودیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ پالا تھا 1949 میں شروع ہوا یہ نرسنہار 1945 میں تب جاگے ختم ہوتا ہے جب 60 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے جا چکے تھے اب ایسے میں اس اجرائیلی ڈائریکٹر کو نہ تو یہودیوں کا نرسنہار دیکھا اور نہ ہی قسمیری پندیتوں کا اب ایسے میں اجرائیل کے رائدود نے بھارت سے مافی مانگ کر دیش میں لگی آپ کو تو کم کرنے کی کوسس کی ہے لیکن بہی دوسری طرف کانگریس نے اس فلم ڈائریکٹر کو سپورٹ کر کے اپنے ہندو بھروتی منصوبوں کو ساپ طور پر دکھا دیا ہے کیونکہ کانگریس کی سوسل میڈیا چیئر پرسن سری نیت نے اس فلم میکر کے سمرتن میں کہا ہے کہ پوری موڈی سرکار سے لے کر بھارتے جنت پارٹی اور پورے دچھل پنتی ایکو سسٹم نے دک کسمیر فائلز کا پرچار دیا ہے اب کانگریس کی اس بےہود سمرتن کے لیے آپ لوگ کمنٹ باکس میں جواب ضرور دینا